یار میں ذمہ داروں اس بات کا پیچھے ہو میں بھی ذمہ داروں ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے دیکھیں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے اس بارے میں مجھے ذرا بھی بھام نہیں ہے فیصلہ جو ہے بلاخر سڑکوں پہ ہوگا یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ یہاں چار لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر اگر یہاں آٹھ تس ہزار آتی ہیں تو دو ہزار کو تو گرفتار کریں گے باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بلاخر کے وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے دیکھیں میں کال دے سکتا ہوں مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نویت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ تین چار لاکھ کا مجمعیاں ہوگا پندرہ بیس ہزار کا نہیں ہوگا یہ اب آپ کا فرض ہے یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کریں جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کریں یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں تیس چالیس سر ایم پی اے لیا ہے وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں ان کی جو جد و جہود ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے جو ظلم سہا ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں وہ توانا کھڑے ہیں لیکن ان پہ کتنا بوجھ لالا جا سکتا ہے یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے مصدر یہ بھی بتائیے گا کل جو ہے وہ ملاقات ہوئی علیمہ خانم صاحبہ کی عمران خان سے بہت زیادہ تشبیش ناک صورت حال انہوں نے بتائیے کہ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے باہر نہیں جانے دیتے کال کوٹھڑی ہے سیل بہت چھوٹا کر دی ہے بجلی باندھ کر دیتے ہیں بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتائے ہیں اور ان کی کھلٹیوں کا بھی بتائے ہیں کہ ان کو کھانا میں کھلٹی آگیا ہے یہ سب بات میں بتا چکا ہوں پہلے دیکھیں جب تین اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں بند کی گئیں جو صورتحال یہ ہے پانچ دن تک بجلی بند رہی یعنی کہ پانچ پانچ چھ بجے کے بعد گپ اندھیرہ ان کے سیل میں ہو جاتا تھا ان کا سیل یہی آٹھ پائے آٹھ کا ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا دس دن تک دس دنوں کے بعد اگلے جو دو ہفتے تھے ڈیڑھ گھنٹہ صرف ان کو باہر نکلنے دیا گیا جبکہ جو قتل کے بھی مجرم ہیں ان کو بھی بارہ گھنٹے باہر نکلنے دیا جاتا ہے دالان میں یا جو جیل کی اندر ایک میدان ہے تو ان کی اوپر سختی کی گئی اس نویت کی سختی کی گئی جو ہر ٹارچر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھانے اس میں جو زیت یا ٹارچر یا تشدد کی جو تشریح ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا لیکن وہ ثابت قدم ہیں ان کو بالکل چند دن خوراک ایسی ملی کہ ان کو الٹیاں ہوئیں لیکن اب خوراک مناسب ہے اور کل انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایکسرسائز سائیکل بھی اب دے دی گئی ہے اور اب ڈیل گھنٹے سے زیادہ وہ اپنے سہل سے باہر نکل سکتے ہیں کوریڈور میں واک کر سکتے ہیں تو کچھ حالات ان کے بہتر ہوئے ہیں لیکن جس حالت میں ان کو رکھا گیا یہ یقیناً ایک حملہ تھا ان کی ذات پر یہ ایک حملہ تھا ان کی احترام آدمیت پر مشرا بی بی سے میری دو دن قبل پشاور میں ملاقات ہوئی انہیں جس چگہ رکھا گیا وہاں اوپن سیور تھا جس میں سے چوہ نکلتے تھے وہ کہتی ہیں کہ میں جب جا نماز پر بیٹھتی تھی نماز کے لیے تو چوہ میرے گرد دوڑتے تھے رات کو چھت سے چوہ نیچے گرتے تھے بستر کی اوپر یا جو بھی چٹائی ان کو دی گئی تھی تو یہ ایسی صورت دیکھ لی ہے ان لوگوں نے لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم ہے خان صاحب نے کل باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں میرے ساتھ جو بھی ہو جائے خواہ فوجی عدالتیں ہوں خواہ کچھ اور ہو میں عوام کی جنگ لڑتا رہوں گا آزادی کی جنگ لڑتا رہوں گا سر یہ بھی بتائیے گا کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی جو تھی اس کے اندر جو ہے علی من گنڈا پور صاحب نے کوئی کردار ادا کی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں نہیں میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں دیکھیں یہ بات ہو گئی ہے غیر اہم بات دیکھیں یہ ایک تنظیم میں نظم کی بات ہے میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اس تمام عمل میں ہمارا مقصد نصب الیند صرف ایک ہے بڑا نصب الیند پاکستان کے عوام کی آزادی عمران خان کی آزادی یہ دونوں چیزیں مشروع ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ یہ دیکھیں جی یہ یہ بات تمیزی کر رہے ہیں اس حد تک گر کے بات تمیزی کر رہے ہیں اس کے اوپر چلا دے کیا ہو گیا ہے نہیں نہیں آگے کرا آگے کرا اس کو دھتا میں رکھیں کیا نکل یہ دیکھیں جی انہوں نے ہماری گاری پھریڑ لی ہے مارو اس کو مار دیں یہ کس وجہ سے ہمیں اس پر رہے ہیں مار دیں مار دیں یہ جہاں کٹارا ہے وہاں سے نکالو یہ بائک والا ہماری مدد کر رہا ہے بائک والے کے ساتھ چاڑ کے بیٹھیں اس کو پیٹو ہوں نہیں 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 کٹ 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 ک anges آج خان صاحب کی فیملی علیہ وآبا جی جنبلی خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جو یہ فیڈرن حکومت اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بجلی بانک کی گئی یا کی جاتی ہے ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا یا ان کو ایک سائز نہیں کرنی دی جا رہی یا جو ان کی جیل کے اندر ان کی حقوق ہے وہ نہیں دیا جا رہے تو میں آپ کو ورن ہی دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کوئی شکایت آئی یا خان صاحب کے ارسائیس کے حوالے سے کوئی شکایت آئی یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کوئی شکایت آئی تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں تو میں پوری کون کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہویا کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھوڑانی ہے اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے یہ بھی واپس لے رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا انشاءاللہ اب میں آپ کو ایورننگ دے رہا ہوں کہ ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ گھلی کامٹریں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا یہ بھی آپ یاد رکھیں آپ اس بات میں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہماری پارٹی اور ہماری تحریک ہمیشہ پورا من رہی ہے آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پورا من نہ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو بیسیکلی آپ ڈیزارف کرتے ہیں اور میں اس کے علاوہ پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جید لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے بزدلی کی ہے اور یہ فلسفر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے میڈیا پہ تو ان لوگوں کے بارے میں تاریخ میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے غدار انہوں نے غداری کی ہے چاہے بزدلی کی وجہ سے کی ہے چاہے پیسے لے کے بکے ہیں ان کی کوئی گنچائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں الحمدللہ ہمارے پاس وہ لوگ آ چکے ہیں جو بہادر ہیں جو نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو اس پارٹی کا احساسہ ہیں اور انشاءاللہ اب ان حالات میں جو لوگ امرج ہو رہے ہیں یہی ہماری لیڈرشپ ہے اسی نے آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے یہ پارٹی کونی کی ہے یہ پارٹی کونہوں نے ٹیک اور کرنی ہے ہمیں غداروں کی بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اپنے تحریک اپنا نظریہ اور اپنے مقصد کے ساتھ جس طرح انشاءاللہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ وہاں دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنی منظر انشاءاللہ ملے گی آپ سب کا شکریہ ملے گا